السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و معمون فرمائے محترم ناظرین اکرام ہم جانیں گے کہ صلاة العوابین کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کا ٹائم کیا ہے اور اس کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے لہٰذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو تمام دوست و احباب تک شیئر کریں محترم ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صلاة العوابین کی فضیلت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صلاة العوابین کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو اب ہم جانیں گے کہ صلاة العوابین کب پڑھا جاتا ہے دیکھئے صلاة العوابین مغرب کی نماز کی بات پڑھا جاتا ہے آپ نے فرض نماز عدا کر لی پھر اس کے بعد آپ دور کا سنت نماز عدا کر لیں پھر اس کے بعد آپ دور کا نفل نماز عدا کر لیں پھر نفل نماز عدا کرنے کے بعد صرف چھے رکات ہے چھے رکات آپ کو صلاة العوابین عدا کرنی ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ آپ دور کا نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں اور فوراں دور کا سنت نماز کے بعد چھے رکات صلاة العوابین اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو چھے رکات دو مطلب تین سلام کے ساتھ دو دو رکات کر کر کے صلاة العوابین وہ پڑھ سکتے ہیں اب بات نہیں یہ کہ نیت کس طریقے سے کریں گے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے نیت کرنا مستحب ہے اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو نیت اس طریقے سے کریں کہ نیت کی مہنے دو رکات نماز صلاة العوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے آپ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہو جائیں نماز میں داخل ہو جائیں یہ پڑھنے کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صلاة العوابین میں صرف اور صرف فلا صورت پڑھنی ہے فلا صورت پڑھنی ایسا نہیں ہے آپ کو جو بھی سورت یاد ہو جو آپ نورملی جس طریقے سے آپ مغرب کی نماز کے بعد دو رکات نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے اسی طریقے سے آپ چھے رکات جو ہیں صلاة العوابین کی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صلاة العوابین کی نماز کو عدا کرتا ہے مولا اسے چھے رکات کے بدلے اس چھے رکات کے بدلے میں بارہ سال کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے تو اس طریقے سے آپ نیت کر لیں صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ چھے سے آٹھ منٹ یا دس منٹ لگے گا لیکن اس دس منٹ کی عبادت آپ کو بارہ سال کی عبادت کے برابر سواب عطا فرماتا ہے مولا لہذا رب تبارکو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صلاة اللہ وعبین پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہیں کہ انہیں جو ہیں مولا بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے جیازہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ضرور اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں اور اس نماز کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی بھی ذہن میں سوال ہے تو آپ سوال کریں انشاءاللہ معقول جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ